قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ فقہی وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر حمائیو عباس شمسہ سر حضور فیض عالم داتا گنبخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب جب پرشول ماجو پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد ایک علمی اور انٹلیکچل اور ریسرچ میتھڈالوجی کے رولز پر اگر ہم اس کتاب کو دیکھیں تو آپ ایک ہزار سال گزرنے کے بعد اس کتاب کو بینگ ایک پروفیسر بینگ ایک نقاد آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل بات تو یہ ہے کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور بھی تصانیف تحریر فرمائی جو ہم تک پہنچی وہ کشف المحجوب ہے لیکن اس ایک کتاب نے ان کی پوری تعلیمات کو زندہ کر دیا ہے باقی کتب نہیں پہنچی تو اس سے ایک چیز تو یہ سامنے آئی کہ کتابوں کی کسرت ضروری نہیں اس کتاب کا معاشرے کے لیے سود مند ہونا زیادہ اہم ہوتا ہے وہ کتنی سود مند ہے اور وہ ہی باقی رہتی ہے اور دوسری بات حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے ذریعے سالے لٹریچر سالے عدب کی تشکیل کی طرف رہنمائی کی ہے کہ معاشرہ وہ بچتا ہے جہاں سالے عدب تخلیق ہوتا ہو تو یہ سالے عدب کشف المحجوب کی شکل میں تخلیق ہوا آپ لکھتے ہیں کہ میری یہ کتاب کرے گی کیا بلکل ابتدا میں جب انہوں نے اس کتاب کا مقصد تحریر کرنے کا بیان فرمایا تو آپ کہتے ہیں کہ دل پہ جو کالک آ جاتی ہے دل پہ جو زنگ لگ جاتا ہے میری کتاب کا مطالعہ اس زنگ کو دور کر دے گا یہی کتاب کے لکھنے کا اور پہنے کا وہ مقصد ہوتا ہے جس کے لیے ایک سالے لٹریچر وجود میں آتا ہے دوسرا جب ہم اس کتاب کے منحج کو اور اس کتاب کے طریقہ اکار کو دیکھتے ہیں تو وہ حیرت ہوتی ہے کہ آج سے صدیوں پہلے اصول تحقیق کی وہ بنیادی چیزیں جو آج ہم بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کو استعمال کر کے یہ کتاب تحریر فرمائی ہر باب اور ہر فصل جو ہے وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت سے شروع ہوتی ہے اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے شروع میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ پلیجرزم کا جو تصور ہماری تحقیق میں آیا ہے یہ نیا نہیں ہے نیا تصور نہیں ہے یہ قدیم ہے وہ فرماتے ہیں میری کئی کتابیں کئی لوگ لے گئے اور اپنے ناموں کے ساتھ ان کو چھپوا لیا لیکن ان کی ان کتابوں میں اور اس عمل میں کوئی برکت نہیں ہوگی جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ان کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی ہمارے پاس نہیں ہے اس کتاب کی جو آپ نے پلیجرزم سے بچنے کی نشان دے کی اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ناظرین اور سامین جو پوری دنیا میں اس وقت اور چونکہ آج حضور فیض عالم کے عرص مبارک کی آپ کہلنے کے اختتامی تقریب اور تیسرے دن کی ہم آخری لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں جو ظاہرین ہیں جو محبین ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر ان نورانی نظاروں کو دیکھنے کے لیے آپ سب سے مستفیز ہونے کے لیے بڑے منتظر ہیں حضور فیض عالم کے علمی ذوق پر کچھ سامین کو ضرور عطا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علمی ذوق کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ کشف المحجوب کا پہلا باب ہی علم سے شروع ہوتا ہے اور معاشرے بھی وہی بچتے ہیں جس میں علم کا رواج ہوتا ہے جہاں علم ختم ہو جاتا ہے اور جہالت آ جاتی ہے تو جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے یہ ایک دفعہ جناب گزارش کروں گا کہ اس کو ضرور کر دیجئے ادم برداشت اور میں ارز کرتا ہوں جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے یہ جو ادم برداشت ہے جہاں علمی رویے ختم ہو جاتی ہیں وہاں ادم برداشت آتی ہے ادم برداشت آنے کی وجہ سے تشدد آتا ہے تشدد کی وجہ سے پھر انتہا پسندی جنم لیتی ہے اور ہمارا معاشرہ اس کا شکار ہے حضرت داتا صاحب نے پہلا چپٹر ہی علم کا باندھا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں علم ضروری ہے کچھ کہتے ہیں عمل ضروری ہے آپ فرماتے ہیں علم کے بغیر عمل کسی کام کا نہیں ہے اور عمل کے بغیر علم کسی کام کا نہیں ہے علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ بھی نفع بخش نہیں ہے اور وہ عمل جو علم سے خالی ہو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کشف المعجوب میں کہ تین قسم کے لوگوں سے بچیں ان کی صحبت اختیار نہ کریں سب سے پہلے وہ علماء جو غفلت کا شکار ہیں جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں مصروف ہیں اپنا فریضہ ادا نہیں کرتے ایسے لوگ جو انسانوں میں تفرقہ نفرت پھیلاتے ہیں غفلت میں پڑ گئے دنیا کی محبت میں پڑ گئے ان سے بچیں دوسرا فرماتے ہیں وہ قرآہ وہ قاری جن کو اللہ نے لہن دعوتی اطا کیا لیکن حق بات کہنے سے گریز کرتے ہیں مدعانت اختیار کرتے ہیں ان سے بھی بچیں اور تیسرا آپ فرماتے ہیں والمتصویفت الجاہلین اور وہ صوفی جن کے پاس علم نہیں ہے جہالت ہے ان سے بھی بچیں یعنی اتنا بڑا نام ہے آپ دیکھیں حضرت سیدہ حجویر کا کہ وہ اپنی کتاب کا آغاز ہی علم سے کر رہے ہیں اور پھر آپ نے ایک اور بات ناظرین کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے حضرت حاتم عصم رحمت اللہ علیہ کا قول نکل فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چار چیزوں کا علم حاصل کیا ہے اور دنیا کے تمام علوم سے مجھے رہائی مل گئی ہے وہ چار چیزوں کا علم کیا ہے پہلا یہ ہے کہ میں نے یہ جان لیا کہ میرا رزق مقدر ہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا اس طرح طلب زیادت سے طلب حوض سے میں نے نجات پا لی دوسرا میں نے یہ جانا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے جسے میں نے ادا کرنا ہے اسے کوئی اور ادا نہیں کر سکتا جو میرا فرض ہے وہ ادایگی بھی میرے ذمہ ہے آپ استاد ہیں آپ والد ہیں آپ مرشد ہیں آپ دوست ہیں آپ کسی جگہ امپولائی ہیں تو جو آپ کا فرض ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے تو جو میرا فرض ہے میں نے ادا کرنا ہے جو اللہ کا حق ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے کوئی اور ادا نہیں کر سکتا اور تیسرا آپ فرماتے ہیں میرا میں نے یہ بھی جانا تیسرا علم جو مجھے ملا کہ میرا ایک طالب ہے اور وہ موت ہے جس سے مفر نہیں ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اور چوتھا کہ میرا ایک خدا ہے وہ میرے حال سے پوری طرح واقف ہے نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں نے یہ جان لیا میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کسی بھی جرم کے ارتقاب کرنے سے جھجکتا رہا شرم سار رہا اور اس طرح میں گناہوں سے اور ناشاستہ آمال سے بچ گیا تو یہ چار چیزوں کا علم ایسا ہے جس نے مجھے سارے علوم سے بے نیاز کر دیا ہے سر بہت شکریہ بظاہر تو یہ چار چیزیں ہیں لیکن یہ قرآن و سنت پر عمل کا ایک مکمل نصاب ہے جسے حضور فیضہ علم داتا گنج بخشل الرحمہ نے چار ستروں میں بلکہ چار جملوں میں سمویا ہے بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مفتی کریم خان صاحب کشف الماجوب کے جو انوانات ہیں اور اس کے جو مضامین ہیں اس میں خاص ترتیب ہے حضور فیضہ علم نے اس کو خاص ترتیب سے ذکر کیا ہوا ہے اس ترتیب کی کچھ حکمت کہہ دیں یا کچھ جلگ ناظرین کو بتائیں سامین کو کہ اس ترتیب کی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب یہ جو کشف الماجوب کو پڑھنے پڑھانے کا آپ نے یہ جو سبق شروع کیا ہے یہ مجلسیں شروع کی ہیں میں اس پر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وگرنا صورتحال یہی ہوتی ہے کہ کشف الماجوب اتنا بڑا سرمایہ عقیدہ اور سرمایہ اہل سنت ہے کہ آپ اگر صرف کشف الماجوب کو پڑھ لیں آپ کو سارے فتنے سارے حق پر لوگ وہ بالکل واضح ہو جائیں گے آپ کو پتہ چال جائے گا صرف کشف الماجوب پڑھنے سے حق والے کون ہیں اور باطل والے کون ہیں دو باتیں حضور دادا کجبکس حجبیری رحمت اللہ علیہ نے کشف الماجوب میں جب ہم دیکھتے ہیں پورے ابواب کی ترتیب بلکل نیت سے اسلاح نیت سے شروع کر کے استخارہ سے شروع کر کے علم کی طرف توبہ کی طرف باقی عمال کی طرف لے جا کر آئندہ آخر میں شکر کی سبر کی تلقین کے ساتھ ختم کرتے ہیں لیکن دو باتیں آپ کو کشف الماجوب میں نظر آئیں گی جو آج ناپید ہوتی جا رہی ہیں حضور دادا کجبکس حجبیری رحمت اللہ علیہ نے مقدمے میں اپنے شاگرد کا ذکر کیا کہ کس شاگرد نے میری توجہ اس طرف دلائی اور اس شاگرد کے جواب میں یہ پوری کشف الماجوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے شاگرد بھی عطا فرمائے اور دوسرا حضور دادا کجبکس حجبیری رحمت اللہ علیہ نے جو جہاں پر بھی ذکر کیا پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات لے کر آئے پھر احادیث تیبات لے کر آئے پھر جو صوفیاء کے اقوال ہیں وہ لے کر آئے پھر اپنے اسازہ کا ان کے احوال ان کے اقوال ان کا نام لے کر ذکر کیے یعنی شاگردوں کا بھی خیار رکھا اور اسازہ کا بھی ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا اور آخر میں اپنا نقطہ نظر بھی پیش کیا کہ میں اس سے کیا چیزیں اخذ کرتا ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم جتنے بھائی ہم بیٹھے ہیں سن رہے ہیں آج یہ تو وعدہ کریں کہ مفتی صاحب نے اپنا فریضہ محکمہ وقاف نے نبایا اے آر وائی کیو ٹی وی نے کہ کشف المحجوب کو درسن درسن پڑھنے کا سمجھانے کا اس طرح عوامی طور پر لانے کا جو فریضہ سارا انجام دیا ہے ہم جتنے بیٹھے سن رہے ہیں یہ وعدہ کریں کہ ہم کشف المحجوب خرید کر اپنے گھروں میں رٹھیں گے جی بہت شکریہ جناب اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے ناظرین کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بلکہ چینلز کی ورڈ میں اے آر وائی کو واحد ازاز حاصل ہے کہ اس نے کشف المحجوب کے عنوان سے پورا پروگرام ترتیب دیا اور مجھے ابھی بھی چل رہا ہے ویکلی پروگرام آتا ہے اور اس کو ہوسٹ کرنے کی سعادت دی حضور فیضہ عالم کے صدقے سے مجھے مجسر ہے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہو رہا گے بڑے کا بہت شکریہ آپ کا ہمارے درمیان ملک پاکستان کے معروف سنہ خان محترم جناب فاروق احمد میروی صاحب تشریف فرما ہے جناب ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیجھ فرمائے جرد پاک تمام حضرات محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیر فرمائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول وآلہ 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 و نوہی تردے پٹے آدھے سنگ لگ کے کتے جنت جان محمد اچھنگے آدھے سنگ لگ کے میں نیوان میں نیوان میرا حج بیری اچھا میں نیوان میرا حج بیری اچھا میں اچھی آدھے سنگ لائی صد کے جاوان میں حج بیری میرا حج بیری اچھا میں نیوان میرا حج بیری اچھا میں نیوان میں نیوان سنگ لائی اچھا میرا حج بیری اچھا میں نیوان میرا حج بیری اچھا میرا حج بیری اچھا مجھ بیری اچھا مجھ بیری اچھا میرا حج بیری اچھا پروفیسر مجھ بیری اچھا مجھ بیری اچھا اس سے زیادہ صفات پر وہ مبنی ہے اور اس نے جب یہ کام مکمل کر لی ابھی چھپا نہیں تھا تو یہ بچارہ مر گیا انیس سو سولہ میں یہ مر گیا اور یہ جا کر انیس سو چھبیس میں بڑی مشکل سے دو ڈھائی سو نسخیں اس کے چھپے ہیں دنیا میں بہت کم نسخیں اس کے چھپے ہیں کیونکہ پروجیکٹ اس کا تھا وہ بندہ ہی دنیا میں نہیں رہا اس کی موت کے بعد یہ چھپا اینیا اس کے بعد پھر اسی پر جتنے اس کے بعد کشف المہجوب کے ایتھینٹک ایڈیشن چھپے ہیں چاہے برسغیت سے چھپے ہوں دوبند سے لاہور سے اور اسی طرح سینٹلیشنز چھپے ہیں ایران سے بہت چھپے ہیں سب جو ہے سب ہی نے یوکو فسکی کے مطن پر انحصار کی ہے ناظرین کی معلومات کیلئے پروفیسر زوکو فسکی کا جو نسخہ ہے اس پر موجود موجود ہے اس پر صرف کوئی چھیک صفے کا بلٹن آہ آہ جو ہے آہ آہ سویس سویس اکدارہ ہے سکول آف اورینٹل اینڈ افریکن سٹیڈیز لنڈن میں اس کا ایک بلٹن نکلتا ہے اس بلٹن میں اس کا خلاصہ چھپا تھا اور جو ایرانیوں نے چھپا اس پر صرف دو صفے انہوں نے فارسی میں ٹرانسلیٹ کر دی ہیں وہ کہیں نہیں ہے مجھے سر پتا چلا کہ وہ جو رشین لینگوچ کا مقدمہ ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے میرے پاس بلکل موجود ہے میں نے اقاف کو بارہاں اس طرف متوجہ کیا ہے کہ آپ لوگ اس پر کام کروائیں میرے ساتھ کوئی رشین جاننے والا بندہ لگا دیں کیونکہ وہاں وہ رشین والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر سوشلسٹ دماغ کے ہوتے ہیں سر بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ محترم جناب ڈاکٹر سید طائر عزی بخاری صاحب ایک پہت ریسرچ کا اور تحقیق کا ایک خود مائن رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ضرور آپ کی خدمات اور آپ کی سرپرستی ہیں میں ایک کشف الماجیو کی کرامت بتاتا ہوں سر اگر ایک حاضر تو میں اگلی ٹرن میں آپ سے وہ کرامت لیں بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر حمائیو عباس صاحب حضور فیض عالم نے کشف الماجیو میں فرمایا کہ صوفی وہ ہے جس کے کردار اور گفتار میں فرق نہ ہو جی یہ اصل چیز صوفی کا جو کام ہے وہ انسان سازی ہے وہ کوئی موجزات کرامات اور معفوق اور فطر چیزوں کا ظہور نہیں ہے انسان کو انسان بنانا ایک صوفی بنیادی طور پر اس فریضے کو انجام دیتا ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا تھا اور وہ فریضہ انسان سازی انسانوں کا کردار بنانا تھا صوفی اس معاشرے میں رہ کے انسان سازی کا فریضہ انجام دیتا ہے اور آپ اس برے صغیر کے درو دیوار گواہ ہیں کہ حضرت شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے انسان بنانے کا یہ کام کس قبر کیا کہ آج اگر یہاں اللہ اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے طرح نے گائے جا رہے ہیں تو اس میں حضرت شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ علیہ کا ایک بنیادی کردار ہے اور اسی لیے حضرت مجدد عرف ثانی رحمت اللہ علیہ نے لاہور کو شہروں کا کتب قرار دیا تھا اس لیے کہ یہاں وہ انسان آیا جس نے انسان سازی کے فریضے کو انجام دینے کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا قرآن کریم نے اس حوالے سے جو یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا قول اور تمہارا فیل اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے ایک صوفی اپنے وجود کو منواتا ہے اپنے قول کو نہیں وجود کو ان معنوں میں منواتا ہے کہ اس کا وجود گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرا وجود وہ کر رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے اگارِ حراقی خلوتوں میں مکہ کی گلیوں میں یہی اعلان کیا تھا اور لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین جا رہا بہت شکریہ سر لِمَا تَقُولُونَ مَعْلَا تَفَعَلُونَ اس کا مظہر یقین ارزوفی ہوتا ہے جناب پروفیسر سعیدی صاحب سسلہ چشت اور اس کا نشان پوداتا کے قدموں میں خاجہ اجمیری کا حجرہ اعتقاف موجود ہے اور حضرت سید لزام الدین محبوبِ الہی رحمت اللہ علیہ کا جو فرمان ہے کشف الماجوب شریف کے بارے میں اگرچہ وہ ایک متداول ہے عام لوگ میں چاہوں گا کہ اس کی اہمیت پر وہ ارشاد بھی سنائیں اور اس کی روشنی میں اہمیت کشف الماجوب کی ایک سالک اور طالب کے لیے کتنی ہے اس پر تھوڑا سہشات فرما دیجئے بہت شکریہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الہی رحمت اللہ علیہ کا فرمان فوائد الفواد شریف میں موجود ہے کسی نے سوال کیا مرشد کے بارے میں تو آپ نے فرمایا جس کو مرشد کی تلاش ہو اور نہ مل رہا ہو تو وہ کشف الماجوب کا مطالعہ کرے اسے مرشد تک رسائی ہو جائے گی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ فرمان آج بھی اپنے اندر مانویت رکھتا ہے اور حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا اس کی اگر پرتیں کھولیں ہم تو کئی پرتیں کھلتی ہیں کئی جہتیں کئی ڈیمنشن سامنے آتی ہیں مثلا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف الماجوب لکھی تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں تصوف کے اندر ایک توحید الہی دوسرا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا خدمت خلق یہ تین بنیادی چیزیں ہیں توحید کیا ہے اللہ کی ذات کے اوپر ارتقاز کا نام ہے جب فکر کسی ایک نکتے پر آ کر رک جائے یہ توحید ہے اللہ میں نے کہا ہے کہ بیام نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بدخانہ ہو تو کیا کہیے اور خودی سے اس تلس میں رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا اور ابھی جو بات کر رہے تھے استاذ گرامی ڈاکٹر ہمائی عباد شم صاحب ایک صاحب نور خان صاحب تھے سرگودہ میں تو وہ ایک جملہ بولتے تھے مولوی اپنی بات منواوے ہے سوفی اپنی ذات منواوے ہے تو سوفی کردار کا نام ہے حسن کردار کا دوسرا ایک اور فرق ہمارا وجود قابعہ کا تواف کرتا ہے لیکن سوفی کے قلب و نظر رخ مصطفیٰ کا تواف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ براہ راست حضوری کی قیفیت میں ہوتا ہے کہ بے حضوری ہے تیری موت کا راز زندہ ہو تو تو بے حضور نہیں اقبال نے کہا تھا تو جو حضوری کی قیفیت میں رہتا ہو اسے فیضان ادھر سے منتقل ہوتا ہے یہی وجہ ہے خاجہ اجمیر کو ادھر سے حکم ہوا وہ یہاں آئے اور یہاں قلعہ کاتا اور یہاں سے رہنمائی پائی اور برے صغیر میں انقلاب برپا کیا اور تیسرا خدمت خلق ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کشف المحجوب میں یہ تیلوں پہلوں جو ہے وہ اپنی پیک پر نظر آتے ہیں ایک تو اس میں افرات و تفریت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں ایک جملے میں میں ارز کرتا ہوں اس وقت جو ہمارے ہاں فتنے ہیں فرقہ باریت کے عدم برداشت کے یاد رکھے نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رہے تو امت بنتی ہے نظر نیچے آئے تو فرقے بنتے ہیں اور حضرت داتا گنجببس رحمت اللہ علیہ نے وجہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا ہے اور پھر جو جو ان کی طرف منصوب ہو جائے وہ وقت ہو وہ شخصیت ہو وہ جگہ ہو وہ قابل احترام ہو جائے گی تو اس لیے یہ مرشد کامل کا کام کرتی ہے آج بھی اگر ہم ان بھول بلہیوں سے بچنا چاہتے ہیں گمراہیوں سے اور فطر پردازیوں سے تو اپنے اکابر کی تعلیمات کو سامنے رکھیں تو ہم اس گمراہی کی دلدل سے نکل کر ہدایت کی شہرہ پر جا سکتے ہیں جناب مفتی کریم خان صاحب جو خانقہی نظام ہے اس کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو اگر سید شعب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ کی عوارف المعارف ہو یا حضور فیض عالم داتا گن بخشل الرحمہ کی کشف المعجوب ہو تو یہ خانقہوں میں صوفیاء اور اپنے زمانے کے اولیاء نے اپنے مریدین کو لیکچرز میں سبکن پڑھائی ہے کیا فرماتے ہیں اس کی اہمیت جو کشف المعجوب کو اس طرح خانقہی نظام کے سلے بس میں داخل کر کے مریدین کو اس کی تعلیم دینا اور اس کو سمجھنا ہے اس کی اہمیت پر تھوڑی سی بات کر دیسی مفتی صاحب یہ بڑی اہم بات ہے اور آج کا زندہ موضوع ہے ہماری مذہبی دینی مجلس ہے اور ہمیں اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے صوفیاء کا جو خانقہی نظام ہے یہ تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے اب وہ روح وہ صورت وہ اصل وہ ہمیں نظر نہیں آتی اسی کی وجہ سے جو دن بہ دن ہمیں فرقے نظر آ رہے ہیں فتنے نظر آ رہے ہیں بات تہذیبیاں نظر آ رہی ہیں شخصیات کے جھگڑے نظر آ رہے ہیں اس کی بنیاد آئی ہے ہمیشہ سے صوفیاء کا علماء کا یہ دستور تھا پہلے علوم دینیہ کی تکمیل ہوتی تھی یعنی پورا درس نظامی کا نظام لے لیں حفظ کا لے لیں تجوید کا لے لیں چودہ سال سولہ سال بیس سال عالم بننے کے بعد اس کو کسی خانقہ پہ جانا پڑتا تھا تربیت لینے کے لئے عملی تربیت کے لئے اب وہ جب وہاں سے صوفی کے پاس جاتا تھا ایک عالم کے پاس جاتا تھا ایک پیر کے پاس جاتا تھا ایک فقیر کے پاس جاتا تھا تو وہ پھر اس کی صفائی کلب کی بھی کرتا تھا اس کے علم کی بھی کرتا تھا اس کے زبان کی بھی صفائی کرتا تھا بھوڑنا کیسے ہے سوچنا کیسے ہے باقی عداب کیسے لانے ہیں اور اس کی میں کو مارتا تھا اب وہ نظام آپ اور بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کہاں ختم ہو کر رہ گیا تو میں تو یہ غنیمت سمجھتا ہوں یہ کشف المحجوب کے درس کو جو آپ نے یہ ایک روایت بنا دیا ہے یہ علمی اتنے بڑے بڑے اسازہ جن سے واقعی وہی خان کا ہی نظام کا کام لیا جا سکتا ہے ان سے سیکھنے کے موقع دے رہے ہیں اور یہ اصل ہے جب تک علوم ظاہری پڑھنے کے بعد کسی اہل نظر کی زیر تربیت نہیں رہیں گے نہ علم سمجھ جائے گا نہ عقل صحیح کام کرے گی نہ عمل ہی بندہ کر سکے گا بہت شکریہ میں اسے حضور فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا روحانی تصرف سمجھتا ہوں کہ انہوں نے روحانی تصرف کے ساتھ اس پوری چیز کو اس پورے پروگرام کو ایک کہہ لیجئے کہ توفیقات کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت اتا کی ہے اور آپ سب کو اور مجھے بھی اور اے آر وائی کی ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے ملک پاکستان کے معروف سنا خان کراچی سے خاص طور پر تشریف لائے آپ سب کا ہم سب کا جانا پہچانا نام محترم جناب الحاج زہیب احمد تشرفی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضور فیض عالم کی بارگہ میں نبی پاک علیہ السلام کی سنا خان محبت سے درد و سلام کا نظرانہ پڑھ لیجئے سلاللہ علیہ سلاللہ علیہ یا رسول اللہ سلاللہ علیہ کہ یا حبیب اللہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی بہت خوب جناب محترم جناب عابد جشتی صاحب حضور فیض عالم کی منقبت و سلام علیہ کہ یا حبیب اللہ پھر ذکر نہ کیسے ہو اکثر میرے تاتا تھا پھر ذکر نہ کیسے ہو اکثر میرے تاتا تھا پھر ذکر نہ کیسے ہو اکثر میرے تاتا تھا جب سین میں رہتا ہے نوکر میرے تاتا تھا جب سین میں رہتا ہے نوکر میرے تاتا تھا یہ کیسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا یہ کیسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا جاری ہے زمانوں سے سین میں رہتا ہے ہمارے رہا سین میں راہا پھر زمانوں سے موسیقی